خیرپور سن کا ایک ظلہ ہے آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا چیلے سو بڑا شہر ہے خیرپور کی آرٹ تحصیلیں ہیں خیرپور میں پبلک انٹرز کی بہت سارے جگہیں موجود ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ خیرپور کی آرٹ مشہور جگہوں کی بارے ہم بتائیں گے اس سے پہلے آپ تنویر آجپور ٹیوی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر دبائیں شکریہ نمبر ایک کور ڈی جی فورٹ سیکڑوں سال پہرے سن کا ایک سہرہ کے کنارے تالبوروں نے ایک پہاڑی کے اوپر ایک شاندار قلعہ تعمیر کیا تھا کور ڈی جی قلعہ 1785 سے 1795 کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا کور ڈی جی فورٹ کے دوارے 30 فیڈ اونچی ہیں اور یہ 1.8 کلومیٹر تک پھیلی ہوئے ہیں اب جب بھی خیرپور جائیں تو کور ڈی جی فورٹ کو ضرور ریزٹ کریں نمبر دو فیض محل اسے خیرپور میرس میں 1798 میں تعمیر کیا گیا تھا جو خیرپور خاندان کٹالپور بادشاہوں کے شاہی محل ہاتے کے لیے خود مختار دربار کے طور پر کام کرتی گئی اصل میں اس میں درباریوں کے لیے سولہ انتظار گاہوں کے ساتھ حکمران کے حجرے اور کھانے کے حالوں کے ساتھ شاہی مہمانوں کے لیے مہمان کھانے بھی شامل تھے پورے پاکستان سے لوگ خیرپور میں فیض محل کو وزٹ کرنے آتے ہیں نمبر تین میر آتا حسین پیلیس کورڈی جی ڈاؤن میں میر آتا حسین ٹالپور کی محلاتی رہائش کا ایک حقیقی تعمیراتی عجوبہ ہے جسے اس وقت کے حکمران میر فیض محمد خان ٹالپور نے تعمیر کیا تھا اندرونی دیواروں پر فریسکو ڈیزائن اس یادکار کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے عمارت کی مرمت کی اشد ضرورت ہے یہاں کے کے ٹیگر اس عمارت پر کسی بھی قسم کی مرمت کا کام کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مالی معاملات شامل ہو سکتے ہیں نمبر چار کوٹ لالو فورٹ یہ قلعہ انگریزو نے بنایا تھا اور اس کا اقتطاہ انیس سو چرالیس میں ہوا تھا اور اس کا تعمیراتی ڈیزائن تقریباً سورہ ان کینواری سے ملتا چلتا ہے قلعہ کھاراپن اور پانی کے جمود سے گھرا ہوا ہے جس کے وجہ سے اس کے وجود کو شدید خطرہ لاحق ہے اس قلعہ پر گزشتہ چار دہائیوں سے پولیس کا قبضہ ہے نمبر پانچ شرائن آف سلطان ادم حضرت سلطان ادم کا مزار جو سلطان بادشاہ کے نام سے مشہور ہے پہاڑی سلسلے تالو کا کورڈ ڈی جی میں واقع ہے یہ مشرق میں تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کورڈ ڈی جی سے بیس منٹ کی مسافت پر مزار تقریباً چھے سو فٹ پر واقع ہے پہاڑی چوٹی تک جانے والا راستہ محفوظ ہے اور آسانی سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے نمبر چھے شاہی محل کورڈ ڈی جی میں واقع شاہی محل یا شیز محل آج کل فوٹو جنرلسٹوں کے لیے ایک ممنوع علاقہ ہے جس کی وجہ اس کے مالکان زیادہ جانتے ہیں جو کہ سابق حکمران خاندان تھا محراب والی کڑگیوں والے شاہی محل کو دل سے تعمیر کیا گیا تھا اس لئے اس کا آرکیٹیکچر ماسٹر پیس میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے نمبر ساتھ اولڈ موسک ہنگورجہ شہر کے نواہی گاؤں فتح علی خان سہتو میں ایک قرآنی تین گمبت والی مسجد اپنے تاریخ نکتہ نظر کی قیمت پر مرمت کے کاموں کا سلسلہ جاری ہے یہ گمبت بیزوی شکل کے ہیں یہ خیرپور کا بہت ہی تاریخ مقام ہے اس لئے زیادہ در لوگ اسے وزٹ کرنا پسند کرتے ہیں نمبر آٹھ دنیا بریج شال و دیانی گاؤں اور درگاہ کے قریب دنیا میں ابو الواہ پر موجود پول پیریہ لوئی کو ریوائن ایریہ سے ملاتا ہے یہ ایک سرکھینٹوں والا ڈھاچہ ہے جسے ریاست خیرپور کے ہنگران نے تعمیر کیا تھا یہ تزیلہ خیرپور کے آٹھ دلکش مقامات امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو پر بائی کریں اور کمنٹ کر کے اپنی آرائے کا اصحاب کریں اللہ آف پیس